اللہ حافظ سب سے پیاری آہ حدیث کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ آپ دروشیف ضرور پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا صاف دل زبان کا سچا انسان زبان کے سچے ہونے کو پہچانتا ہے لیکن صاف دل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف دل رکھتا ہے جس کے دل میں پرہیزگاری ہو اس کے تمام ایک تو اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اس کے اندر جتنی بغض اور کینہ اور حسد ہوتا ہے اس کو بھی اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو ذکر و ذکرات کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے دلوں کو ایسے بالکل ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی نہیں سنیں گے اگر آپ کا دل سچا ہے آپ کا دل صاف ہے محبت سے برا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوگا اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا نماز پڑھتا ہوگا قرآن پڑھتا ہوگا دین کی بات پھلاتا ہوگا دین کی بات آپ کو بتاتا ہوگا تو یہ سب دیندار یعنی نمازی برہیزگار کی پہچان ہے آج کا سب سے پیارا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے فرمائش پیار کی وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں بھٹکے ہوئے میاں بیوی کو راہے راز پلانے کا آج میں وظیفہ بتاؤں گی اگر کسی کا شوہر یا کوئی بیوی یا کسی کی جو ہے زوجہ یا پھر کوئی وائف اس کی پیار نہیں کرتی محبت نہیں کرتی تو یہ عمل کر لینے کے بعد میاں بیوی کی آپ سے محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف اور صرف چار دن کے اندر اندر وہ اتنا ایک دوسرے سے محبت اور پیار کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے اگر کوئی شخص اسے یعنی ایک جو لفظ بتانے لگی کوئی مطلب کہ جیسے کہ آپ کے کوئی عزیز و قارب ہیں آپ اسے سے پیار کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور جائے سے حق پر ہیں تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں الحمدللہ صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا یا پیارا آپ سے بات کریں یا آپ کی بات مانیں یا آپ سے پیار کریں تو اس کے لئے یہ وظیفہ کریں صرف گیارہ سو مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ صرف اکیس دن سات دن یا پھر گیارہ دن کرنا ہے اگر آپ کا ساتھ دن میں کام ہو جاتا ہے تو پھر وصیفہ سٹاپ کر دیں دعا مانگے اللہ سے کہیں گے اللہ پاک آپ کا بہت شکریہ شکرانے کے نفل پڑھیں اگر آپ کا گیارہ دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے شکرانے کے نفل پڑھنے ہے اور شکر ادا کرنا ہے اگر آپ ایک ہز دن کرنا چاہتے ہیں زیادہ محبت پیدا کرنے کے لئے زیادہ بلندی رکھنے کے لئے تو ضرور کریں گیارہ سو مرتبہ یا علی یا علی یا علی کا سکر آپ نے کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں پر ہندیرے میں کریں کم روشنی والی جگہ پر بیٹھ کے کریں دل میں تصور بان کے جو ہے آپ یہ عمل کریں اگر آپ کے گھر ہی آپ کی بیوی یا شوہر موجود ہیں جن کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی پیارے کے لئے اگر آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی کے پر دم کر کے تو آپ ان کو پلائیں یہ پانی کو کھانے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی کھانے والی چیز میں کسی جوس میں کسی چیز میں آپ کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا آپسی رشتہ اور آپسی محبت اتنی زیادہ ہو گی کہ جو بھی اس پانی کو پیے گا اس کے اندر آگ سے لگ جائے گی جو بھی جب آپ عمل کر رہے ہو جب آپ گیارہ سو مرتبہ پڑھ لو اول آخی دروشی بیزا تو پھر دعا کرنی ہے تصور منا کے اس کے لئے اس کی والدہ کا نام اور اس کا نام لے کے دعا کریں انشاءاللہ اگر کوئی سات سمندر پار بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو فوراں رابطہ کرے گا آپ کو یاد کرے گا یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ وظیفہ کتنا لا جواب ہے اور کتنا بلند ہیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اگر آپ استخدار اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکر کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ